اسلام علیکم دوستو اوٹو سلوشنز پر نبیل شرف آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے سمر سیزن ہے اور آپ کی گاڑی کیسی کولنگ نہیں کر رہا اس ویڈیو میں پارٹ وائز سٹیپ با سٹیپ میں آپ کو ساری چیزیں بتاؤں گا جس سے آپ کو ڈائیگنوز کرنے میں ہیلپ ملے گی کہ آپ کی گاڑی کے ایسی میں پرابلم کہاں پہ ہے پرابلم ڈائیگنوز کرنے کے لیے گاڑی آرڈی سٹارٹ ہے سب سے پہلے ہم اس کا بلور فین آن کریں گے اس کے بعد ہم کمپریسر آن کر دیں گے باہر چلتے ہیں اور دیکھیں ہم کمپریسر آن ہوا ہے یا نہیں ہوا جیسا کہ اندر سے ہم نے کمپریسر آن کیا تو اس کو کمپریسر آن ہو چکا ہے کمپریسر آن ہو گیا ہے فرض کریں اگر کمپریسر نہیں آن ہوا تو پہلا فارٹ تو یہاں پہ پکڑا جاتا ہے کہ گاڑی کا کمپریسر آن کیوں نہیں ہو رہا اگر گاڑی کے کمپریسر آن نہیں ہو رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کمپریسر خراب ہے گاڑی کے کمپریسر کا کوئی فیوز خراب ہے اس کی کوئی ریلے خراب ہے یا اس کیا جو کیبل کنیکٹر ہے اس میں پرابلم ہے یا جو کلچ والے کمپریسر ہوتے ہیں ان کے پیچھے ایک میگنٹ لگا ہوتا ہے اس میگنٹ میں پرابلم ہو تب بھی کمپریسر آن نہیں ہوتا یا ہماری گاڑی کے ڈیش بورڈ کے اندر انیویزبل پوائنٹ پر لگا ہوا ایک ٹمپریچر سینسر ہوتا ہے اگر وہ کام نہ کرے تب بھی کمپریسر آن نہیں ہوتا تو سب سے پہلے ہم نے کمپریسر آن کرنا ہے اس کے بعد دوسری چیزیں آتی ہیں فرض کریں اس گاڑی کا کمپریسر آن ہو گیا لیکن گاڑی کا ایسی کولنگ نہیں کر رہا تو دوسری چیز جو ہم نے چیک کرنی ہے وہ ہے گاڑی کے میں ایسی گیس کا لیول جس کے لیے سب سے پہلے یہ سروس وال کا کیپ اوپن کریں اس کے اندر ایک وال لگا ہوا ہے وہ بعض اوقات کسی نوکدار چیز کے ساتھ پریس کر کے بھی اس کے پریشر کا آئیڈیا جو ٹیکنیشن لوگ ہیں ان کو ہو جاتا ہے یا بیسٹ یہ ہے کہ آپ اس کو گیج لگا کے چیک کریں اس کا جو پریشر ہے وہ گیس کا لو پریشر جو ہے وہ تیس سے پینتیس پی ایسی تک ہونا چاہیے اگر تیس سے کم ہے تو اس کو ٹوپ اپ کرنے کی ضرورت ہے گیس کمپلیٹ نہیں ہے تو اس کو ڈائیگنوز کرنے کا گیج کی علاوہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ کی گاڑی کے کیبن میں جو ائر وینٹس ہیں ان دو وینٹس میں سے ہوا چل آئے گی اچھی آئے گی اور کسی دو وینٹس میں سے ہوا جو ہے وہ آپ کو نورمل ملے گی مطلب دو وینٹس چاہے ڈرائیور سائٹ والی ہیں یا پسنجر سائٹ والی ہیں ان میں دو میں سے ہوا چل آئے گی اور دو میں نورمل ہوگی تیسرا سٹیپ ہے وہ ہے ہم چیک کریں گے کہ کمپریسر کا پریشر کتنا ہے کیونکہ کمپریسر کا کام ہوتا ہے کہ جو اس کو ریفریجنٹ جو گیس مل رہی ہے اس کو اچھی طرح کمپریس کر کے پریشر کے ساتھ کمپریس کر کے اس کو آگے فارورڈ کرنا اگر اس کا پریشر لو ہے یہ اچھی طرح کام نہیں کر رہا تو ایسی کولنگ نہیں کرے گا تو اس کو چیک کرنے کا ڈائیگنوز کرنے کا بھی ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ گاڑی کے آر پی ایم گاڑی کے آر پی ایم جو ہے وہ ایکسلیٹ کرے اور آر پی ایم کو دو ہزار سے تین ہزار تک لے کے جائیں اگر تین ہزار یا دو ہزار سے اوپر یا ایکسلیٹ کرنے پہ آر پی ایم آپ کرنے سے اگر تو ایسی جو ہے وہ کولنگ کرنا شروع کر دے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو پریشر ہے وہ کم ہے یا آپ نوٹ کریں کہ ڈرائیو کے دوران تو ایسی کولنگ کرتا ہے لیکن آئیڈل موڈ میں ایسی کولنگ نہیں کرتا تو بھی اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو کمپریسر کا جو پریشر ہے وہ ویک ہے وہ پرفارم نہیں کر رہا جس کی وجہ سے ایسی کولنگ نہیں کر رہا کمپریسر کا جو پریشر ہے وہ اگر گیج لگا کے چیک کریں تو اس کا جو پریشر ہے وہ دو سو سے دو سو پچاس پی ایس ای تک ہونا چاہیے اگر دو سو سے کم ہے تو پریشر کم ہے چوتھا سٹیپ آتا ہے اس کے بعد ہم نے چیک کرنا ہے کہ گاڑی کا جو ساری ویڈیوز نہ دیکھیں لیکن چینل کو سبسکرائب کر دیں بہت ساری کوئی بھی ایسی ویڈیوز آ سکتی ہے جو آپ کی گاڑی کے پرابلم سے ریلیٹڈ ہو تب آپ کو بہت ساری ہیلپ ملے گی گاڑی کا جو کدنسر ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ جو پریشر کے ساتھ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ریڈیٹر ٹائپ فنز اور جالیاں یہ گاڑی کا کدنسر ہے کدنسر جو ہے وہ ہیٹ چینجر ہوتا ہے فرنٹ واریر ہوتا ہے گاڑی کا اور کدنسر کا کام ہوتا ہے کہ جو پریشر کے ساتھ گیس اس کو مل رہی ہے اس کو لیکوڈ فارم میں چینج کرنا اور اس کو تھنڈا رکھنا گیس کو تھنڈا کرنا اگر یہ آپ کا کمپریسر جو ہے وہ ڈیٹ سے بڑا پڑا کلاگڈ ہے اس کے فنز بند ہیں تو یہ گیس کو تھنڈا نہیں کر پائے گا اگر یہ گیس کو تھنڈا نہیں کر رہا تو آپ کی گاڑی کا ایسی کولنگ نہیں کرے گا اس کو صاف کریں اس کو صاف کر کے تو استعمال کریں اس کے علاوہ اگر کدنسر کے آگے ریڈیٹر فین لگا ہوتا ہے اور ایک ریڈیٹر فین کچھ کے دو ہوتے ہیں کچھ کا ایک ہوتا ہے ایک ریڈیٹر فین اگر چل رہا ہے انجن والا اور ایسی ہون کرنے کے ساتھ دوسرا فین اگر نہیں چل رہا تو بھی گیس تھنڈی نہیں ہوگی یا اگر ہوا کا پریشر فین کا کم ہوگا تو بھی گیس تھنڈی نہیں ہوگی جب گیس تھنڈی نہیں ہوگی تو ایسی گاڑی کا ایسی جو ہے وہ کولنگ نہیں کرے گا پانچویں نمبر پہ ہم نے چیک کرنا ہے ہر گاڑی میں ایک ایکسپینشن وال لگا ہوتا ہے یہ جو آپ سامنے نظر آرہا ہے جس میں سے دو لائنز نکر رہی ہیں یہ والی ایک لو پریشر کی لائن ہے اور یہ ہائی پریشر کی لائن ہے ایکسپینشن وال میں یہ دو لائنز لگی ہوتی ہیں ایکسپینشن وال کا کام ہوتا ہے جو اس کو پریشر کے ساتھ گیس مل رہی ہے ساف اور تھنڈی جو گیس آرڈا ڈی ہو چکی ہے وہ اس کو مل رہی ہے تو ایکسپینشن وال کا کام ہوتا ہے کہ اس کو پریشر کو ڈاؤن کرنا گیس کی پریشر کو ڈاؤن کرنا اور ایک سیمپل سی نیچرل اکائی ہے کہ جہاں پہ پریشر ڈاؤن ہوتا ہے وہاں پہ تیمپریچر بھی ڈاؤن لازمی ہوتا ہے سو اس کا یہ رول ہے کہ پریشر کو ڈاؤن کرنا جب پریشر ڈاؤن ہوتا ہے گیس کا تو ظاہر ہے وہ گیس مزید تھنڈی ہو جاتی ہے اور تھنڈی ہونے کے بعد ہماری گاڑی کے کولنگ کوئل میں چلی جاتی ہے سو یہ بہت ریر ہے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ایکسپینشن وال میں کوئی پرابلم ہو لیکن پھر بھی اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہو تو ایکسپینشن وال بھی ایک سبب ہو سکتا ہے کہ آپ کی گاڑی کا ایسی کولنگ نہیں کر رہا چھتے نمبر پہ ہم نے جو چیز دیکھنی ہے اگر ایسی آپ کی گاڑی کا کام نہیں کر رہا تو یہ جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے ایکسپینشن وال ہے ایکسپینشن وال یہاں سے ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے ہماری گاڑی کے ایویپوریٹر سے جس کو ہم ایسی کی کولنگ کوئل بھی کہتے ہیں اور ٹیکنیشن لوگ اسے لوکل لینگویج میں جو ہے وہ فریج بھی کہتے ہیں حالانکہ وہ فریج کسی طریقے سے بھی نہیں ہے نیکسٹ اور لاسٹ چیز جائے وہ گاڑی کا ایویپوریٹر ہو سکتا ہے جو آپ کی گاڑی کے ایسی کولنگ میں پرابلم کر رہا ہے جو گاڑی کا ایویپوریٹر ہوتا ہے وہ انویزیبل ہوتا ہے وہ اس کے اوپر ہماری اتنی ایزی ایکسیس نہیں ہوتی کیونکہ وہ گاڑی کے ڈیش بورڈ کے اندر ہوتا ہے یہاں سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا کہ ایویپوریٹر کی لوکیشن کیا ہے یہ ہماری گاڑی کا لگا ہوا ہے کیبین ایر فیلٹر یہ ایر فیلٹر ہے اس کے نیچے کیبین کا ایر بلور ہے جب ہم فین آن کرتے ہیں یہاں سے فین آن کرتے ہیں تو ایر بلور آن ہوتا ہے اور بلور کی ہوا جو ہے وہ ایویپوریٹر میں سے گزر کے ہماری گاڑی کے وینٹس میں آتی ہے تو جب ایویپوریٹر اپنا کام کر رہا ہوتا ہے کولنگ کو ایویپوریٹ کر رہا ہوتا ہے تو ہوا وہاں سے جب گزر دی ہے تو تھنڈی ہوا ملتی ہے سو یہاں پہ اس کی لوکیشن کو ٹریس کرنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے یہ ساری اسمبلی جو ہے وہ فین بلور کی باہر نکالنی پڑتی ہے اس کے بعد ایویپوریٹر کچھ تھوڑا بہت نظر آتا ہے ایویپوریٹر میں پرابلم ہوتی ہے یا تو وہ چوک ہو جاتا ہے بلوک ہو جاتا ہے ڈسٹ اور ڈرٹ سے بر جاتا ہے تو وہ کولنگ نہیں کرتا کولنگ گیس کو ایویپوریٹ نہیں کرتا یا اس کے علاوہ اگر وہ لیگ ہو جائے پھر تو گیس نکل جاتی ہے تو گاڑی بلکل بھی کولنگ نہیں کرتی اور ایویپوریٹر اگر کام نہیں کر رہا تو اس کو ڈائیگنوز کرنے کے بھی ایک دو طریقے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر ہماری گاڑی کا یہ جو لو پریشر پائپ ہے سکشن پائپ ہے اگر یہ ہماری گاڑی کا بلکل چل ہے لیکن کیبن میں جو ہوا آ رہی ہے وہ چلڈ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گاڑی کا ایویپوریٹر جو کولنگ کو ایویپوریٹ کر رہا ہے وہ پوری طرح سے ہوا کے اندر انکلوڈ نہیں ہو رہی اور دوسرا اس کا سمٹم یہ ہے کہ یہ جو ہماری گاڑی کی ائر بینٹس ہیں اس میں سے آپ کو اگر یہ ہماری گاڑی کا بلور فین یا گاڑی کا ایویپوریٹر ڈائٹ اور ڈسٹ سے بڑا پڑا ہوگا گندہ ہوگا اس میں بکٹیریاز ہوں گے تو اس میں سے آپ کو ہوا میں سے سمیل لائے گی ناظرین یہ تھے وہ ایسی کے تمام کمپوننٹس ان کا موڈ آف رول کیا ہے یہ کام کیسے کرتے ہیں ان میں فالٹ ہوگا تو اس کو ڈائیگنوز کیسے کیا جا سکے گا جو بھی میرے پاس انفرمیشن تھی ہونیسلی میں نے اب تک گلیور کر دی میرے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی بھی قسم کی ویڈیو کو دیکھنے کے بعد گیر ضروری مینٹیننس آن نیسیسری آپ اماؤنٹ سے بچ سکیں پیمنٹ سے بچ سکیں اور آپ کا کوئی فائدہ ہو سکے اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ